اسلام علیکم and good morning to all of you ایک بار پھر آپ سبی کا سواگت ہے آپ کے اپنے چینل چوک انڈیسٹر اکرمی پہ تو بنے رہیے اس ویڈیو میں ان تک بینہ اسکپ کیے ہوئے اور آج کا ہمارا ٹاپک ہوگا جوش ملیہ وادی جوش ملیہ وادی کی پیدائش اٹھارہ سو اٹھانبے عیسوی اور وفات انیس سو بیاسی عیسوی میں ہوئی ہے تقسیم ہند سے پہلے کی اردو نظنگاری میں اقبال کے بعد جوش ملیہ وادی کی آواز سب سے زیادہ جاندار پر جوش اثر انگیز اور مقبول خاص و عام تھی اپنی اس آواز سے جس میں شباب کا جوش بھی تھا اور انقلاب کا ولولہ بھی انہوں نے شعر کی ایک پوری نسل کو متاثر کیا اور شاعر شباب و شاعر انقلاب کہلائے شبیر حسن خان جوش ملیہ بادی لخنو میں دسمبر اٹھارہ سو اٹھانبے عیسوی میں پیدا ہوئے نسلن وہ آفریدی پتھان تھے ان کے گھرانے میں علم و عدب کی پرورش بزرگوں کی چلی آ رہی تھی جوش کی ابتدائی تعلیم گھر پر ہوئی جس کے ذریعہ انہوں نے عربی و فارسی کی ضروری استعداد بہم پہنچائی پھر انہوں نے لخنو سیتاپور آگرا اور علی گڑھ کے اسکول میں سینئر کیمرز تک تعلیم حاصل کی انیس سو سولہ میں والد کے انتقال کی وجہ سے تعلیم نامکمل رہ گئی عزیزوں کے غیر ہمدردانہ سلوک نے انہیں گھر چھوڑنے پر مجبور کر دیا اور انیس سو اکیس میں انہوں نے کلکتہ کا سفر کیا یہاں ان کی ملاقات پیگور سے ہوئی وہ ٹیگور کی شخصیت اور شاعری سے بہت متاثر ہوئے ٹیگور کے اثر سے ان میں شاعرانہ نصر لکھنے کا شوق پیدا ہوا نیز ان کی ابتدائی شاعری میں بھی ان اثر کے واضح نقوش نظر آتے ہیں انیس سو چوبیس میں وہ حیدر آباد کے یہاں وہ عثمانیہ یونیورسٹی کے دارت ترجمہ میں ناظرِ عدب کی حیثیت سے ملازم ہو گئے اور انیس سو چونتیس میں حیدر آباد چھوڑ کر دھیلی آ گئے اور یہاں انہوں نے اپنے کئی شہری مجموعیں شائع کیا اور ایک رسالہ کلیم بھی جاری کیا آزادی کے بعد وہ حکومت ہند کے رسالہ آج کلکے ایڈیٹر ہو گئے حکومت ہند نے انہیں پدم بھوشن کا اعجاز عطا کیا انیس سو چھپن میں وہ پاکستان چلے گئے اور ترکی اردو بورٹ کراچی میں اردو لوگت کے ترتیب کے کام سے وابستہ ہو گئے بعد میں یہ صورت نہ رہی اور وہ حالات سے نالا رہے ان کا انتقال 22 فروری 1982 کو ہوا جوش بہت زودگو شائعر تھے جوش کا پہلا مجموعہ کلام روحِ عدب 1921 سیسوی میں شائع ہوا بعد میں ان کے کموں بیش ایک درجن مجموعہ منظرِ عام پر آئے ان میں سے کچھ کے نام حسبِ زیل ہیں نقش و نگار شولہ و شبنم حرف و حکایت جنون و حکمت آیات و نغمات اور سنبل و سلاسل ان کے خودنوشت سوانے ہیں ان کے خودنوشت سوانے کا نام ہے یادوں کی بارات اپنے دلچسپ واقعات اور اس سے زیادہ اپنے چٹکھارے دار بیان کی وجہ سے خاصی بحث انگیز اور ہنگامہ خیز ثابت ہوئی لیکن جوش اول اور آخر شائعر ہیں اور اسی حیثیت سے مشہور بھی ہیں حالانکہ جوش نے گزلے بھی کہیں اور ربائیاں بھی لیکن بنیادی طور پر وہ نظم کے شائعر ہیں جوش کی سہرت و مقبولیت کا باس ان کی نظمیں ہی ہیں ابتداء میں فطرت کی تصویر کشی اور منظر نگاری ان کا خاص رجحان تھا اور اسی سبب میں انہیں شائعر فطرت کہا جاتا تھا ان ابتدائی نظموں میں وہ ایک جذباتی رنگین مجاز اور حسن پرست نوجوان نظر آتے ہیں نظر آتے ہیں تحریک آزادی کی فضا میں حب وطن اور سیاسی مسائل ان کی نظموں کا موضوع بننے لگے ان موضوعات پر انہوں نے بڑی پرجوش اور ولولہ انگیز نظمیں لکھیں اور شائعر فطرت سے شائعر سباب اور شائعر انقلاب بن گئے اس زمانے کے بہت شورا نے بھی ان کا اثر قبول کیا اور وہ سب انہی کے انداز میں نظمیں لکھنے لگے جوش منظری رومانی سیاسی اور انقلابی ہر قسم کے موضوعات پر ایک سا قدرت کے ساتھ نظمیں لکھ سکتے تھے ہر جگہ ان کا بیان پرجوش اور جذبات آمیز ہوتا ہے جذبات کے وفور میں اکثر و بیشتر مضمون کا سرہ جوش کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے الفاظ کے استعمال پر جوش کو بے پناہ قدرت حاصل ہوئے انیس کے بعد جوش سے بڑا الفاظ کا سرمایہ دار اور جوہری آج تک نہ ہو سکا وہ ایک بات کو بیسوں طرح سے کہنے کا فن جانتے ہیں الفاظ کی یہ افراد اور ان کا نیازانہ استعمال جوش کی خوبی بھی ہے اور خامی بھی خوبی اس لیے کی اس سے ان کے اظہار میں حسن و دلکشی قوت و اثر آتا ہے خامی اس لیے کی ان کی بدولت شدت احساس ارتقاض خیال اور وحدت اثر پارا پارا ہو جاتی ہے اس کے باوجود زبان و بیان پر پر جوش کی غیر معمولی قدرت سے انکار نہیں کیا جا سکتا فکری اعتبار سے جوش کے شاعری کمزور ہے لیکن وہ اپنی تشبیحات سے ایک تلسمی فضا بنا دیتے ہیں جو ان کی نظموں کی رنگینی و دلکشی کا باعث ہوتی ہے زیل کی نظم تحریک آزادی کے زمانے کی ایک یادگار نظم ہے جوش ملیہ آبادی سے ریلیٹڈ اب ایمپورٹنٹ فیک دیکھتے ہیں جسے ان کا نام ہے شبیر حسن خان اور تخلص ہے شبیر اور بعد میں ان کا جو تخلص ہوا وہ جوش ہوا پیدایس اٹھارہ سو چھانبے اسوی ملیہ آباد میں اور وفات انیس سو بیاسی اسوی اسلام آباد میں جو کی پاکستان میں ہے والد کا نام ہے شبیر احمد اور والدہ کا نام ہے بسم اللہ ویگم اور ان کے دادا کا نام ہے محمد احمد خان اور ان کے پر دادا کا نام ہے فقیر محمد خان جو ناسخ کے شاگرد تھے دیوان ان کا ہے دیوانِ گویا جوش نے محض نو برس کی عمر میں شائری سرو کر دی اور ان کا ایک شیر ہے شائری کیوں نراز آئے مجھے یہ میرا فن خاندانی ہے شائری کی ابتداء گزل سے کی تھی اور شائری کے استاد تھے نظیر اکبر آبادی انیس اکبال اور ٹیگور اور جوش کے درسی استاد جو تھے وہ مرزا محمد حادی رسوہ تھے انیس سو چوبیس اسوی میں یہ حیدر آباد گئے اور وہاں پر انہوں نے دارت ترجمہ حیدر آباد میں ملازم ہو گئے اور ان کا ایک سرکاری رسالہ ہے آج کل جو کی دہلی سے نکلتا تھا یہ انیس سو اڑتالیس سے انیس سو پچپن اسوی تک اس کے ایڈیٹر رہے ہیں اور رسالہ کلیم انیس سو چھتیس اسوی دہلی یہ انہی کا رسالہ ہے کلیم رسالے کو جوش ملیہ آبادی نے ترقی پسند تحریک میں ملا لیا تھا انیس سو ستاون میں یہ پاکستان چلے گئے اور وہاں پر ایک رسالہ تھا اردو ناما اور وہاں پر انہوں نے اس کی عدارت سنبھالی شولہ و سبنم یہ بھی انہی کا رسالہ ہے جوش ملیہ آبادی کا خطاب تھا شائر انقلاب شائر شباب شائر فطرت شائر رومان اور شائر آزم انیس سو چون میں ان کو پدم بھوشن ملا اب ان کے کچھ شیری مجموعہ ہیں جیسے روحِ عدب یہ ان کا پہلا شیری مجموعہ ہے جو کہ انیس سو بیس یا اکیس کو مانا جاتا ہے اس کے بعد ہے شائری کی راتیں نقش و نگار شولہ و شبنم فکر و نشات حروف و حکایات آیات و نغمات آرش و فرش رمش و رنگ سنبھل و سلاسل سیف و سبو سرود و خروش الہام و افکار یہ ان کے کچھ شیری مجموعہ ہیں شخصی مرسیہ حسین اور انقلاب یہ موسٹ امپورٹنٹ ہے شائر انقلاب جوش کو مولانا عبد الرزاق ملیہ آبادی نے اپنے اخبار ہند کلکتہ میں انیس سو آردیس میں پہلی مرتبہ جوش کو شائر انقلاب لکھا ہے جن کو شائر انقلاب کا خطاب ملا ہے یہ عبد الرزاق ملیہ آبادی نے اپنے اخبار ہند میں پہلی بار لکھا تھا ان کے کچھ مرسیہ ہیں جوش ملیہ آبادی نے کل نو مرسیہ لکھیں پہلا ہے آوازہ حق دوسرا ہے حسن اور انقلاب یہ موسٹ امپورٹنٹ ہے تیسرا ہے موجد و مفقر چوتھا ہے وحدت انسانی پانچوہ ہے طلوع فکر اور چھٹا ہے عظمت انسان ساتوہ ہے زندگی اور موت آٹھوہ ہے پانی اور نوہ ہے آگ اور حسین ان کے خودنوشت ہے یادوں کی بارات یہ انیس سو بہتر اسوی میں لکھی گئی اور ان میں کل پانچ ابواب شامل ہیں اب ان کی کچھ نظمیں ہیں جو امپورٹنٹ ہیں پہلی نظم ہے کسان دوسری ہے جنگل کی شہزادی تیسری ہے شکست زندہ کا خواب یہ موسٹ 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 امپورٹنٹ ہے چوتھا ہے جوانی کی آمد آمد پانچوہ ہے اٹھتی جوانی اور چھٹا ہے جوانی کی تقیزہ اور ساتھویں جوانی کی رات آٹھویں جوانی کے سازے برگ اس کے بعد ہے ساتھ کی بہاریں بھوکھا ہندوستان بدلی کا چاند تو آج کا ویڈیو یہیں تک تھا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں موسیقی